نمسکہ دوستو آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل سٹاک مارکٹ فائلز میں آج ہم دیکھیں گے کال اپشن کیا ہوتا ہے کال اپشن کا میننگ ہوتا ہے رائٹ ٹو پرچیس رائٹ ٹو پرچیس اور بائی اس کا مطلب کیا ہو گیا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ کو کوئی حق دیتا ہے کوئی چیز خریدنے کا یا سٹاک کھریدنے کا اس کے بدلے میں وہ آپ سے کچھ اماؤنٹ لیتا ہے اس کو کہتے ہیں پریمیم تو اس کو چلو تھوڑا سا ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مان لیجئے آپ ابھی ریلائنس شیئر کا بھاو چل رہا ہے دو ہزار روپے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ اگلے ایک مہنے میں پچیس سو روپے ہو سکتا ہے پچیس سو روپے تک جا سکتا ہے اس لئے آپ اس کو کھریدنا چاہتے ہیں لیکن مان لیجئے آپ کے پاس ابھی دو ہزار روپے ہے نہیں تو اس لئے آپ یہ ریلائنس کا جو شیئر ہے اس کو کھرید نہیں پائیں گے تو آپ جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پچیس سو روپے تک جا سکتا ہے تو پانچ سو روپے جو منافع آپ کو ہونے والا ہے وہ نہیں ہوگا تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اس کا ایک کال اپشن خرید سکتے ہیں جو کہ آپ کو کم داموں پر مل سکتا ہے لیکن 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 مان لیجئے کہ وہ آپ کو ملے گا پچاس روپے میں کال اپشن کال اپشن اور کال اپشن کا سٹرائک پر پرائس ہوتا ہے لیکن دو ہزار کا کال اپشن آپ پچاس روپے میں خرید رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ آپ پچاس روپے دے کے دو ہزار روپے کی چیز خرید رہے ہیں وہ چیز نہیں خرید رہے لیکن اس کو خریدنے کا حق آپ بائی کر رہے ہیں مطلب کوئی آپ کو اس کا اگر مان لیجئے ریلائنس کا باہو پچیس روپے ہو جاتا ہے ایک مینے کے اندر لیکن آپ کو اس کو خریدنے کا دو ہزار روپے میں خریدنے کا اپنے حق لے کے رکا ہے کسی سے تو وہ مان لیجئے وہ پچیس روپے جاتا ہے پھر بھی آپ اس کو دو ہزار روپے میں خرید سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کو پانچ سو روپے کا منافع یہاں پہ ہو سکتا ہے میں بات کو واپس ایک بار بتاتا ہوں کہ مان لیجئے آپ کو لگتا ہے کہ ریلائنس ابھی دو ہزار چل رہا ہے اور وہ پچیس سو روپے تک جا سکتا ہے تو اگر ابھی آپ دو ہزار پورے نہیں پے کرنا چاہتے ہیں لیکن ایک حق خریدنا چاہتے ہیں جو حق آپ کو ریلائنس اگر پچیس سو بھی ہو جائے گا تو ریلائنس آپ کو دو ہزار میں خریدنے کا حق دیتا ہے رائٹ دیتا ہے تو وہ حق آپ خریدنا چاہتے ہیں اس کو کہتے ہیں کال آپشن تو کچھ کم اماؤنٹ دے کے آپ وہ حق خریدتے ہیں کسی سے ابھی جو بیچتا ہے وہ حق اس کو کہتے ہیں کال رائٹر کال رائٹر اور آپشن بیچنے والا کال آپشن بیچنے والا ابھی وہ کال آپشن آپ کو فری میں تو نہیں بیچے گا کیونکہ وہ اتنا رسک لے رہا ہے کہ اگر وہ اس کو دو ہزار کی دو ہزار کا سٹاک پچیس سو میں جائے گا پھر وہ آپ کو دو ہزار میں ہی بیچ رہا ہے تو اس کا تو پانچ سو روپے کا نقصن ہوگا تو وہ اتنا نقصن کیوں لے گا وہ تو فری میں نہیں لے گا اس لئے آپ سے وہ کچھ نہ کچھ اماؤنٹ چارج کرے گا اس اماؤنٹ کو کہتے ہیں آپشن پریمیم تو یہ پچاس روپے آپ کو دے کے پچاس روپے آپ سے لے کے وہ آپ کو ایک حق دے رہا ہے جس سے آپ دو ہزار کا شیر دھائی ہزار کا شیر دو ہزار میں خرید سکتے ہیں مان لیجئے اب یہ دو ہزار چل رہا ہے آپ نے وہ حق خرید لیا پچاس روپے میں اور وہ مان لیجئے شیر چھبی سو چلا گیا پھر بھی آپ کو دو ہزار میں مل رہا ہے آپ کا چھے سو روپے کا منافع ہو رہا ہے چھے سو مائنس آپ نے جو پہلے پچاس پی کر دی تھے مطلب ساڑھے پانچ سو کا منافع ہو رہا ہے جتنا بھی اوپر جاتا ہے اتنا آپ کا منافع بڑھتے جاتا ہے کیونکہ آپ اس کو دو ہی ہزار میں خرید سکتے ہیں دو ہی ہزار میں خریدنے والے ہیں اتنا ہی اس کا جو کال رائٹر ہوتا ہے جس نے آپ کو حق بیچا ہے اتنا ہی اس کا نقصان ہوتا ہے تو اگر مان لیجئے اس میں آپ کا نقصان کب ہوگا آپ نے دو ہزار کا کال آپشن خریدہ ہے پچاس روپے میں لیکن مان لیجئے کسی وجہ سے وہ شیر دو ہزار کے اوپر نہیں جاتا ہے لیٹسے وہ ہوتا ہے سولہ سو روپے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ابھی اس کا بھاو سولہ سو ہو گیا ہے اگر آپ کسی سے آپ نے حق لے لیا تھا پچاس روپے میں خریدنے کا ایک مہنے کے اندر تو اگر وہ مارکٹ میں آپ کو سولہ سو روپے میں مل رہا ہے تو آپ کسی سے دو ہزار میں کیوں خریدیں گے مطلب آپ کا یہاں پہ پورا پچاس روپے کا لاؤس ہوتا ہے وہ حق کسی کام کا نہیں ہوتا ہے مطلب وہ کال آپشن وہ جو حق ہوتا ہے وہ کب کام کا ہوتا ہے جب شیر پرائز اوپر جاتا ہے تب ہی وہ حق آپ یوز کر سکتے ہیں اگر نیچے جاتا ہے تو آپ نقصان میں جاتے ہیں تو یہ کال آپشن ہوتا ہے سرال بھاشا میں کہ اگر کوئی چیز آپ کو لگتی ہے بڑھنے والی ہے تو اس چیز کو جب وہ بڑے گی تب خریدنے کا حق آپ پرچس کرتے ہیں کچھ کم اماؤنٹ پے کر کے اس کم اماؤنٹ کو کہتے ہیں پریمیم تو یہاں پہ ایک بار میں اور دوہر آتا ہوں کہ دو ہزار بھاو چل رہا ہے ریلائنس کا آپ کو لگتا ہے کہ وہ پچیسے میں ہو جائے گا پچیسو ہو جائے گا لیکن آپ ابھی پورا دو ہزار چکانا نہیں چاہتے ہیں لیکن اس ریلائنس کو جب وہ پچیسو کا ہو جائے گا تب خریدنے کا دو ہزار میں خریدنے کا حق آپ لینا چاہتے ہیں تو اس ٹائم وہ آپ کچھ پیسے کچھ اماؤنٹ جس کو ہم پریمیم کہتے ہیں وہ پے کر کے وہ حق وہ حق آپ خرید سکتے ہیں اور جیسے ہی ریلائنس کا بھاو پچیسو ہوتا ہے آپ پچیسو کا شیئر دو ہزار میں خرید سکتے ہیں تو یہ کال آپشن ہوتا ہے جو آپ جو آپ کو حق دیتا ہے پرچیس کرنے کا تھانکیو فور واشنگ ویل میٹنے نیکس ویڈیو آباؤٹ پوٹ آپشنز